موسیقی بورجدی یعنی کے کیپریکون آج ایک نئے مالیاتی منصوبے پر کام کرنے کی آفر کا امکان ہے جس کے لیے اپنے مالیاتی مشیر سے مشورہ کرنا بہت ضروری ہے اگر آپ اس منصوبے پر عمل درامت کرنے میں کامیاب ہو گئے تو آئندہ یہ منصوبہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا آج گھریلو کشیدگی کو کم کرنے کی کوشش کریں اپنی شریک حیات کو سمجھیں اور ان پر اعتماد کریں کیونکہ آپ کے اس رویے کی وجہ سے دوسرے لوگوں کے غیر ضروری بیانات آپ لوگوں میں اختلافات بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں لہٰذا ایسے لوگوں سے محتاط رہیں اور خود میں اعتماد پیدا کرنے آپ کا لکی نمبر ہے تین لکی پتھر سلمانی پتھر لکی رنگ گہرا سبس اور آپ کا لکی دن جمعہ ہے بوجھ دلو یعنی کے ایکویریس آج ہر کاروباری ماملے اور ملازمت کے ماملے میں آپ کو بہت ہی اکلمندی کا مظاہرہ کرنا ہوگا ہر طرح کے حالات کا سامنا کرنا آپ کے لئے کچھ مشکل نہیں اپنے اعتماد کا استعمال کریں آج آپ کو اپنے مخالف افراد کی سازشوں کا اندازہ ہو جائے گا جس کی وجہ سے ان واقعات کو جان کر دل کو گہرے دکھ کا احساس ہوگا اس دکھ میں آج آپ کی بہترین ساتھی آپ کی شریکے حیات ہیں تمام معاملات ان کے ذہن میں ضرور ہونے چاہیے تاکہ وہ آپ کو صحیح راستہ دکھا سکیں اس لئے بہتر ہے کہ ان سے کچھ نہ چھپائیں اس میں آپ کی بھلائی ہے آپ کا لکی نمبر ہے چار لکی پتھر یاکوت لکی رنگ نیلا اور آپ کا لکی دن بودھ ہے برج ہوت یعنی کے پائیسیز آج ضرورت سے زیادہ کام اور سوچ بچار کی وجہ سے آپ کو خود پر زیادہ ذمہ داریوں کا بوجھ محسوس ہوگا اس لئے اپنی ہیلپ کے لئے کسی مخلص پارٹنر کی ضرورت ہے آپ کچھ عرصہ سے کسی سرکاری معاملے میں الجے ہوئے ہیں جو آپ سے سلج نہیں رہا ہو سکتا ہے کہ آج پھر آپ کو کچھ سرکاری کام ملتوی کرنے پڑے اور ان کی سماعت میں وزید وقت لگ جائے آج آپ کو گھر میں خوشگوار محول ملے گا والدین اور شریک حیات آپ کو ہر طرح سے پرسکون اور مطمئن کرنے کی پوری کوشش کریں گے آج کا دن سفر کے لئے غیر مناسب ہے آپ کا لکی نمبر ہے آٹھ لکی پتھر کیمتی رنگدار پتھر لکی رنگ نکرائی اور آپ کا لکی دن جمعہ ہے بورج ہمل یعنی کے ایریز آج کاروباری اور ملازمت پیشہ افراد کو سارا دن افسرانے بالا کی خوش آمد کرنا پڑ سکتی ہے تاکہ اپنے کام کی تعریف کروا سکیں آج خود کو کسی خوش فہمی کا شکار نہ ہونے دیں کہ آپ کی مدد کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا آج گھر کے لئے ہلکی پھلکی خریداری بھی متوقع ہے آج پرانی باتوں کو لے کر کسی قسم کی بحث ہو سکتی ہے اس لئے کوشش کریں کہ فالتو باتوں اور جلد بازی سے پرہیز کریں تاکہ شریکی حیات کے ساتھ تعلقات خراب نہ ہوں آج بچوں کی صحت پر خاص توجہ دیں کسی قسم کی سانس یا الرجی بغیرہ کا امکان ہے لکی نمبر ہے چھے لکی پتھر یا کود لکی رنگ گلابی اور آپ کا لکی دن اتوار ہے بودھ سور یعنی کے ٹارس آج خود کو فریش اور فرسکون رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ زیادہ وقت گھر میں بچوں اور شریک حیات کے ساتھ گزاریں آج نئے کاروبار کی منصوبہ بندی کرنے کا اچھا موقع ہے آج کسی اچھے سرمایہ کار کے ساتھ اس کی فیکٹری کے مختلف حصوں کا دورہ بھی متوقع ہے آج بچوں کی تعلیمی سرگرمیوں پر توجہ دینا بہت ضروری ہے شام کا وقت مزید خوشگوار کرنے کے لیے کسی تقریب میں شرکت متوقع ہے جس میں شریک حیات کے ساتھ کسی خاص فرد سے ملاقات ہوگی آج پرانے کرز کی ادائیگی بھی متوقع ہے آپ کا لکی نمبر ہے نو لکی پتھر فیروزہ لکی رنگ فیروزی اور آپ کا لکی دن جمعہ ہے بودھ جوزہ یعنی کے جیم نائی آج بہرونے ملک سکونیت پذیر دوست آپ کو بہرونے ملک سیٹ ہونے کی آفر دلوائے گا ہو سکتا ہے آپ کو اس آفر پر غور کرنا پڑے آج اپنے کاروباری پارٹنر کے ساتھ کاروبار کی معیشی صورتحال اور کاروباری معاملات پر مشاورت کرنے کا اہم موقع ملے گا جس سے کچھ فائدہ مند نقاط سامنے آنے کا امکان ہے آج کسی دوست یا رشتہ دار کی عیادت کے لیے شریک حیات کے ساتھ جانا پڑ سکتا ہے آج گھر میں کسی خوشی کی تقریب کے بارے میں سوچ بیچار ہو سکتی ہے جس سے خاندان والوں کے درمیان تمام معاملات خوشگوار ہو جائیں گے آپ کا لکی نمبر ہے چار لکی پتھر نیلم لکی رنگ نکرائی لکی دن بودھ ہے بودھ سرطان یعنی کے کینسر آج آپ کے افسران ایک بڑے منصوبے کی سرمایہ کاری کے لیے ایک بڑا کرزہ لینے کی کوشش کریں گے اور آپ ان کو روکنے کا مشورہ دیں گے لیکن افسرانے بالا کے اختیارات اور معاملات میں مداخلت سے گریز کرنے میں ہی آپ کی بھلائی ہے آج آپ اپنی فنکارانہ صلاحیتوں کو چھپانے کی کوشش کریں گے لیکن محبوب کے سامنے جذباتی ہونے اور اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے سب کچھ سامنے آنے کا امکان ہے آج آپ کے مالی اخراجات کچھ حد سے بڑھ سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا موڈ خراب ہونے کا امکان ہو سکتا ہے آپ کا لکی نمبر ہے آٹھ لکی پتھر مونسٹون لکی رنگ آف وائٹ یا سفیدی مائل اور لکی رنگ دن جمعہ ہے برج اصد یعنی کے لیو آپ اعلیٰ ذوق اور اعلیٰ اعتماد کے مالک ہیں اس لیے آج آپ کا اعتماد اور آپ کی توانائی مزید عالی ہوگی دفتری امور میں آپ کے ساتھ کام کرنے والے لوگ آج آپ کی صلاحیتوں کی بھرپور تعریف کریں گے جو آپ کو بہت اچھی لگیں گی اس سے آپ کے کیریئر پر بہت اچھا اثر پڑے گا اپنے گھر والوں کے ساتھ آج کا دن اچھا وقت گزاریں مل بیٹھنے کا اور کھانے پینے کا موقع ملے گا جس کی وجہ سے آپ کی صحت پر اور گھریلو محول پر خوشگوار اثر پڑے گا آپ کا لکی نمبر ہے پانچ اور ساتھ لکی پتھر ہے لال اور یاکوت لکی رنگ سنہرا اور آپ کا لکی دن اتوار ہے بودھ سنبلہ یعنی کے ویرگو آج کا دن کاروباری کرزے کے لیندین کے لیے موافق ہے لیکن اس کے ساتھ ہی کافی حد تک چھانبین اور سرکاری کاروائی کرنا بھی بہت ضروری ہے اس کے بعد ہی تعمیراتی کام کا آغاز ممکن ہو سکے گا آج شریک حیات کے ساتھ معاملات کافی خوشگوار رہیں گے آپ ان کی تعریف کریں گے جس سے مزید خوش ہو جائیں گی آج فلاہی کاموں میں شرکت کرنے کا موقع ملے گا اس سے آپ کو مزید شہرت بھی ملے گی اور لوگوں کی مدد کر کے آپ کو خوشی محسوس ہوگی آپ کا لکی نمبر ہے آٹھ لکی پتھر اکی کے یمانی لکی رنگ براؤن اور آپ کا لکی دن جمعہ ہے بوجھ میزان یعنی کے لیبرا آج لڑائی جھگڑوں والے معاملات میں مداخلت سے گریز کریں تاکہ بلا وجہ کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑ سکے اس لیے دوسروں کے معاملات میں اپنی رائے نہ دیں کیونکہ سامنے والوں کو آپ کی رائے کی فلحال ضرورت نہیں ہے سٹوڈنٹس کو آج تعلیمی لحاظ سے کسی سکولرشپ کی آفر کا امکان ہے اس سے آپ کے تعلیمی کریئر پر بہت اچھا اثر پڑے گا آج کسی سماجی تقریب میں شرکت کا امکان ہے اور وہاں کسی بڑی شخصیت سے ملاقات بھی متوقع ہے آپ کا لکی نمبر ہے چھے لکی پتھر سنگیشپ لکی رنگ نیلا اور آپ کا لکی دن جمعہ ہے بوجھ اکرب یعنی کے سکورپیو آج آپ کو اپنی سماجی حیثیت کو مزید بہتر بنانے اور مالی مفادات کے حصول میں کامیابی کا موقع مل سکے گا آج آپ کو اپنے کاروبار میں مشکل معاشی مسائل کے باوجود نئی سرمایہ کاری کا بھی اچھا موقع میسر ہوگا آج آپ اپنے گھر اور بچوں کی تعلیمی سرگرمیوں کے بارے میں شریک حیات سے گفتگو کریں گے آج آپ خاندان کے چند ایسے لوگوں سے محتاط رہیں جو کہ آپ کی خوشیوں سے جیلس ہو رہے ہیں اور آپ پر چھپ کر ترہ ترہ سے وار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کا لکی نمبر ہے آٹھ لکی پتھر موٹی لکی رنگ سفید اور آپ کا لکی دن اتوار ہے بولج کوس یعنی کے سیجیٹیریس آج آپ کسی اہم خاندانی معاملے میں فیصلہ کرنے کے لیے خود کو کمزور محسوس کر رہے ہیں اس لیے کوئی خاص فیصلہ نہیں کر پا رہے خود اعتمادی پیدا کریں اور پختہ فیصلہ کرنے کی کوشش کریں آج کا دن شعبہ زراز سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے ذرائی کرزوں کی مد میں بہت اچھی کاشتکاری کے منصوبے بنا سکتے ہیں آج محبوب کے خراب موڈ کی وجہ سے آپ کا موڈ بھی خراب ہو سکتا ہے اس لیے ایک دوسرے سے تحمل سے بات کر کے معاملات کو سلجھانے کی کوشش کریں آپ کا لکی نمبر ہے تین لکی پتھر زمود لکی رنگ زرد اور آپ کا لکی دن جمعہ ہے ہمارے چینل سٹاروار کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ نئے انیوی ویڈیوز آپ تاکہ کھون سکیں موسیقی موسیقی موسیقی